افغانستان افغانستان پور خود بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں مگر بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں یہ رابطے ان کے کام آئیں گے یہ سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں وزیر دفاع خاجہ عاصف کی جیونیوز کے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیپ کہا پی ٹی آئی کی غیادت خاص طور خیبر پختونخواہ کے رہنما نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے بہار آئیں گنڈاپور چار دیواری میں الگ زبان استعمال کرتے ہیں اور اسٹیج پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں شباز شریف سے ملاقات میں تو وہ پوری شوگر مل بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس سے بچا جاتا تو سیاسی طور پر زیادہ فائدہ ہوتا کیونکہ جلسے کے بعد پی ٹی آئی بیک فوٹ پر تھی ہمارے لیے خطرات کم ہو رہی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی ہماری بھرپور مدد کر رہی ہے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے تحریک انصاف کے گرفتار ایم این ایس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے چار رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی کمیٹی جائزہ لے گی کہ نو ستمبر کو پولیس اور سیکیورٹی ادارے کس کی اجازت سے پارلمنٹ میں داخل ہوئے پارلمنٹ ہاؤس کی لائٹے بند کرنے کے ذمہ دار سی ڈی اے کے پانچ اہلکار موتل پی ٹی آئر کان کی پارلمنٹ سے گرفتاریوں پر ساجنٹ ایڈ آمس اشفاق اشرف موتل سیکیورٹی میں ناکامی پر دیگر چار سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی موتل کر دیا گیا سیکیورٹی قومی اسملی نے وفاقی سیکیورٹی داخلہ کو معاملے کی تحقیقات کے لئے خط لکھ دیا سات روز میں جواب مانگ لیا وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملاقات وزیر اعظم نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے ملکی معیشت کے استحقام کے لئے حکومت کے ہر اقدام میں ساتھ دیا وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کی پارلمنٹ میں دی گئی تجویز چارٹر آف پارلمنٹ کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس سے جمہوریت اور پارلمنٹ مزید مضبوط ہوں گے ممکنہ ملٹری حراست میں دینے سے روکنے کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی ہائی کورٹ کے ریجسٹار آفیس نے اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لئے مقرر کی جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب درخواست پر سماعت کریں گے پارلمنٹ کو چلانے کیلئے حکومت اور آپوزیشن ایک پیچ پر پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی سپیکر کو کردار ادا کرنے کی تجویز اساخدار خاجہ آصف اتتارر نے حکومت کی جانب سے حمایت کی یقین دہانی کرا دی حکومتی اتحادی ایم کیوم پاکستان نے کہا ملک کو چلانے کیلئے بھی بات ہونی چاہیے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے کہا سیاسی جماعتوں کی قیادت بیٹھے نہ بیٹھے کیا ہم ارکان پارلمنٹ میساق پارلمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے محمود خان اچکزئی نے کہا پارلمنٹ کی بالدستی کے لئے سپیکر کے ساتھ کھڑے ہیں چارٹر آف پارلمنٹ بنانے کے لئے سب یک زبان تحریک انصاف کے چیئرمن بیرسٹر گوھر بھی خوش بھولے پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے آج کے اجلاس میں پہنچیں گے پی ٹی آئی رہنماؤں نے گرفتاریوں پر ہونے والی انکوائری پر سوال اٹھا بھیے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا نقاب پوشوں کو دروازوں کی چابیاں کس نے دیں انکوائری میں معصوم بندوں کو معتل نہ کریں معاملے کی تہہ تک جائیں ہمارے دس ایم این ایس پولیس سٹیشن میں ہیں اصد قیسر بولے کیا پیپلز فارڈی کے جلسے وقت پر ختم ہوتے ہیں یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں ایم این ایس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں چیئرمن پیپلز فارڈی پلاول بھٹر زداری نے کہا پی ٹی آئی اپنے بانی کا کیس ضرور لڑے لیکن سیاست کو گالی نہ بنایا جائے اگر وزیرعالہ کا کام صرف مخالفین کو گالیاں دینا ہے تو عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر تین میں رہائشی امارت کے نیچے قائم پیٹرل پمپ میں آگ لگنے سے ایک شخص جان بہق دس سے زائد موٹر سائیکلیں جل گئیں فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے کئی گھنٹوں کی جدوجہت کے بعد آگ پر قابو پایا ایس ایس بی کرنگی کے مطابق رہائشی امارت میں قائم پیٹرل پمپ کے مالک نے کوٹ سے سٹے آرڈر لے رکھا ہے اسی وجہ سے پولیس کارروائی نہیں کر سکتی کسی لڑکے نے جلتی سگرٹ پھینکی جس سے آگ بھڑک اٹھی دستاویس کے مطابق زلہ انتظامیہ نے تیس جولائی دوہزار چوبیس کو پیٹرل پمپ کے لیے اینو سی جاری کیا تھا گورنہ سن شاہ فیصل کالونی کی متاثرہ امارت پہنچے کہا اہل علاقہ کے مطابق یہ غیر قانونی پمپ پہلے بھی دو بار سیل ہو چکا ہے شاہ فیصل میں مزید تین سے چار زگہ بھی پیٹرل غیر قانونی بیچا جا رہا ہے شہر میں جہاں غیر قانونی پیٹرل اور گیس کی دکانیں ہیں انہیں سیل کیا جائے آئی جی اور کمیشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی بولے واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں میر کراچی اور حکومت بھی آئیں اور متاثرین کے نقصان کا ازالہ کریں شہر کو اون کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن کام کوئی نہیں کرتا ستمبر کے بلو میں فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں دو روپے تیرانویں پیسے فی یونٹ کمی ہوئی پاور ڈیویزن کے مطابق سماحی ایجسمنٹ کی مد میں بجلی کے بلو میں ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوا دونوں ایجسمنٹ ملا کر تین سو یونٹ تک زرعی اور گھریلو سارفین کو ستمبر کے بلو میں دو روپے انیس پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا دیگر سارفین کو دو روپے پینسٹ پیسے بشمول ٹیکس فی یونٹ کا ریلیف ملے گا کئی الیکٹرک کے زیرے انتظام علاقوں میں کرنٹ لگنے سے تین تیس شہریوں کی امواد پر جرمانہ نیپرا نے کئی الیکٹرک پر ایک کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا کئی الیکٹرک کا جواب مسترد نیپرا کی جانب سے کئی الیکٹرک کو پندرہ روز میں جرمانے کی رکھا نیپرا کے نامزد کردہ بینک میں جمع کرانے کا حکم نیپرا کا تمام متاثرہ خاندانوں کو پینتیس پینتیس لاکھ روپے معافظہ ادا کرنے کا بھی حکم کئی الیکٹرک کو متاثرہ خاندان کے ورثہ کو ملازمت دینے کی بھی ہدایت نیپرا کا کہنا ہے کئی الیکٹرک نیپرا قوانین پر عمل درامت کرانے میں ناکام رہا ترجوان کئی الیکٹرک کے مطابق اتھارٹی کے فیصلے کے جائزے کے بعد لاحمل کا اعلان کریں گے اسلامباد وائل لائف مینجمنٹ بورڈ نے منال اور لا منتانہ کا قبضہ حاصل کر لیا ترجوان کے مطابق قبضہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حاصل کیا گیا وائل لائف اور ظلہ انتظامیہ نے منال اور لا منتانہ کو سیل کر دیا سی ڈی اے ظلہ انتظامیہ کے مشابرت سے لاحمل تیہ کیا جائے گا شرح سود انیس اشاریہ پانچ سفر پر قرار رہے گی یا کچھ تبدیلی ہوگی فیصلہ آج سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی اجلاس میں ہوگا سرمایہ کاروں کو شرح سود میں دو فیصد کمی کی امید بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے گزشتہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا مصروفیات کے باعث نہ آسکے جس کی وجہ سے ریفرنس کے آخری گواہ میاں عمر ندیم پر جرح نہ ہو سکی نئے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے ملزمان کے وکلا تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں آخری گواہ پر جرح کے لیے وکلا صفائی کو سولہ مواقع دیے جا چکے ہیں قائد عاظم کے یوم وفات پر پروگرام کیپیٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے بتایا کہ قائد عاظم محمد علی جناب بغیر مقدمے کے گرفتاریوں کے سخت خلاف تھے اس لئے قائد عاظم نے 1918 میں متحدہ ہندوستان میں نافذ ہونے والے ریولٹ ایکٹ کی مضمت کی تھی اور ایکٹ کے خلاف پارلمنٹ سے استفادے دیا تھا کیونکہ اس ایکٹ کے تحت پولیس کو بغیر مقدمے کے گرفتاریوں کی اجازت دی گئی تھی پروگرام کیپیٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے بتایا قائد عاظم سرکاری ملازمین کے سیاست میں حصہ لینے کے سخت خلاف تھے فاطمہ جناب نے اپنی کتاب مائی برادر میں لکھا 14 اپریل 1948 کو گورنر ہاؤس پشاور میں سرکاری افسران سے خطاب میں قائد عاظم نے کہا تھا سرکاری ملازمین کو کبھی کسی سیاسی جماعت یا راہنما کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کے اپنے حکم پر عمل درامت کرانے کا اختیار نہیں ہے عمل درامت بینچ کا اختیار آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے چیف جسس خاضی فائز عیسیٰ کے دیامر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کیس کی رقم وفاق کو منتقل کرنے کی درخواست کی سمات کے دوران ریمارکس سمات میں ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے استدا کی کہ ڈیم فنڈ کے پیسے وفاق اور وابڈا کو دیے جائیں چیف جسس خاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے ہیں وابڈا کے وکیل نے کہا تقریباً بیس عرب روپے ڈیم فنڈ میں موجود ہیں سپریم کورٹ نے رقم وفاقی حکومت کو منتقلی کے معاملے پر آڈیٹر جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات تین ہفتوں تک ملتبی کر دی چمن سے کوئٹا آنے والی چمن ٹرین پانچ گھنٹے کی تاخیر سے کوئٹا پہنچ گئی یہ ٹرین تیرہ روز موتل رہنے کے بعد بدھ کی صبح چمن گئی تھی ریلوے حکام کے مطابق چمن ٹرین میں حادثے جانے والے مسافروں کی تعداد آٹھ اور آنے والوں کی بیس تھی بلا عبداللہ کے علاقے شیلہ باغ میں بارشوں کے باعث ٹریک متاثر ہوا تھا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 69 یوم شہادت شئیمن جوائن چیف ساف ساف کمیٹی سرویسز چیف اور مسلح فواج کا خراج عقیدت آئی ایس پی آئی کے مطابق میجر عزیز بھٹی نے 1965 کی جنگ میں وطن کے دفاع میں جان کا نظرانہ پیش کیا میجر عزیز بھٹی کی فرض شناسی عظم اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مسلح فواج میجر عزیز بھٹی شہید کو سلام پیش کرتی ہے شہدہ کے خاندانوں کو خراج تحسین اسرائیلی فضائیہ کے غزہ پر حملے مزید 64 فلسطینی شہید 104 زخمی نصرات کیم کے پناہ گزین سکول پر بھی حملہ 14 فلسطینی شہید متعدد زخمی مقبوضہ مغربی کنارے میں فضائی حملہ 5 فلسطینی شہید مقبوضہ مغربی کنارے میں ڈرائیور نے ٹرک اسرائیلی فوجیوں سے ٹکرا دیا ایک اسرائیلی فوجی حلاق اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ٹرک ڈرائیور شہید مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا قابض بھارتی فوج نے نوجوانوں کو تلاشی محاصرے کی آر میں جالی مقابلے میں شہید کیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر فیلمان یینگ سے ملاقات جنرل اسمبلی کے اجلاس سے مطالق امور پر بات چیت سمندری طوفان فرانسین امریکی ریاست لوزیانہ سے ٹکرا گیا ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹک کی رفتار سے طوفانی ہوائیں شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت بیالیس ہزار سے زائد سارفین بجلی سے محروم امریکہ میں نائن الیون حملوں کو تئیس برس مکمل نیو یارک میں منقضہ یادگاری تقریب میں صدر بائیڈن، نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ٹرمپ کی ایک ساتھ شرکت ٹرمپ نے صدر بائیڈن کے ساتھ کھڑی کاملا ہیرس سے مسافہ بھی کیا بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے حکومت عوام سے قربانی مانگ رہی ہے وزیر آزم سن لیں حکومت نے ریلیف نہ دیا تو عوام مہنگی بجلی اور گیس کے بل ادا نہیں کریں گے امیر زماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راول پنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا مطالبات کے لیے دیئے گئے پینتالیس دن پورے ہونے والے ہیں وہ تصادم نہیں پر ام جد و جہد کے قائل ہیں عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا پچیس کروڑ عوام اپنا حق چھین کر لیں گے دس آبات کے اقبال سٹیڈیم میں چیمپئنز ونڈے کپ کی ٹروفی گیرو نمائی پانچ ٹیمز کے کپتانوں اور منٹورز نے پریس کانفرنس کی منٹورز کا کہنا تھا کہ دمیسٹرک ٹرکٹ کو اہمیت دی گئی ہے اس سے انٹرنیشنل ٹرکٹ میں فائدہ ہوگا کھلاریوں کو اپنی صلاحیت نکھارنے میں مدد ملے گی کپتانوں نے کہا کہ ایون سے با صلاحیت کھلاری سامنے آئیں گے نوجوان کھلاریوں کو اپنی کارکردگی دکھانے کا بہترین موقع ملا ہے افتتاہی میچ میں پانچرز اور مارکور کی ٹیمز مدد مقابل ہوں گی میچ آج تین بجے جیو سوپر سے براہ راز نشر کیا جائے گا ایشن چیمپنز ٹروفی ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان ٹیم کی پہلی فتح جپان کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا بھارت نے ملائشیا کو آٹھ ایک سے شکست دے دی جبکہ کوریا نے چین کو تین دو سے مات دی ٹیبل پر بھارت نو پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے پاکستان کی پانچ پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پاکستان آج چین کے خلاف میچ کھیلے گا امریکی خاتون کو دل کا رشتہ ایپ پر اپنا آئیڈیل مل گیا سارا حال ہی میں امریکہ میں منقضہ اسنا کے ایونٹ پر آئیں تو دل کا رشتہ ایپ پر سائن اپ کیا دو دن کے اندر اندر ان کا پشاور کے ذہن العابدین سے میچ مل گیا دل کا رشتہ ایپ کے امریکہ میں لانچ کے بعد اس میں سات ہزار رشتوں کا اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کے نامور شائع اور کیت نگار سابر زفر آج اپنی پچھتر ویں سالگیرہ بنا رہے ہیں پچھلے چالیس برسوں کے دوران پاپ میوزک کے مشہور ترین گانے لکھے باون شیری مجموعے شائع کیے کئی ڈراموں کے تھیم سانگ بھی لکھے